نصطفہ ماباد یہ دنیا دار الفنا ہے ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس زائقت الموت ہر جین موت کا ذائقہ چکھنا ہے کچھ تن پہلے ہمارے محسرم و مکرم بزرگ حضرت شیخ العزیز دعنم ربن حضرت مولانا سید احمد پالن پری رحمت صلی اللہ وفات پا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم لَا تَحْرِمْنَا حَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ فقیر کو دعلم دیوبند کی حاضری کے وقت حضرت سے تفصیل ملقات کا شرف حاصل ہوا سوچتا تھا نَدَانَ مَا گُلِ خَنْدَانَ چِرَنْگُ بُودَارَد کہ مرغِ هر چمنِ گفتگوئے اُودَارَد جیسا سنا تھا حضرت کو ویضہ ہی پایا منبر چہرہ شخصیت پر علمی جلالت شان طبیعت میں سادگی اور آجزی ملقات کر کے دل باغ باغ ہو گیا پھر محبت کا ایک رشتہ وجود میں آیا زنبیہ میں حضرت سے دوبارہ ملقات ہوئی اس دن حضرت نے کئی درجن لطیفے بھی سنائے بہت بتکلیف کا اظہار فرمایا فقیر حضرت کے بیانات پر شوق سے سنتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے افسوس کہ ہمارے ان سے مستفید ہونے کا وقت بہت تھوڑا نکلا حیف در چشم زدن حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد روح گل سیر ندیدہم و بہار آخر شد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے علمی حلقوں میں ان کی یاد یادیں بہتر سے تک واقعی رہیں گی بغول شاعر کلیوں کا میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ علمی خلا جلدی پورا ہو جائے آمین ثم آمین اللہ تعالیٰ ان کے بسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور علمی فیض ان کی آنے والی نسلوں میں جاری ہو ساری فرمائے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَادِ اللہ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں آمین